اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ادنان صاحبی پاکستان یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے جو پاکستان میں مہنگائی کی بم گرائی گئی ہے اور کوئی میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں گئی اے اور وائی بھی آپ لوگوں کو نہیں گئتے اگر پہلے دور پہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا تو اس میں آتا تھا کہ پاکستان پہ اٹم بم گرائی ہے غریبوں پہ عوام پہ بم گرائی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے جے اب پاکستان ترباہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے کسی نے کوئی نہیں بولا ہے پہلے بولتے تھے پہلے اگر دور پہ مہنگے ہو جاتی تھی تو سب بولتے تھے کہ پاکستان میں پیٹرول دور پہ مہنگا ہو گیا بس بم گرائی گئی پاکستانی عوام پہ آج ہی آج تیسری مہنگا ہو گیا ہے اب بس صرف کہتا ہے یار پیسلہ ہو گیا ہے کہ پیٹرول ابھی اتنا مہنگا ہو گا ابھی کچھ بھی ایسے بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کہ پاکستانیوں وہاں پہ بم گر گئی وہ وہ تو پہلے کیا کیا دکھاتا تیوی کی سکرین پہ بہت کچھ دکھاتا تھا یعنی مطلب میں نے ٹیوی کی سکرین پہ دکھاتا تھا کہ بجلی کی بم گرہ دی گئی پیٹرول کی بم گرہ دی گئی اور پلانیچشز کی بم گرہ دی گئی آج تو یار ڈالر بھی دو سو سی اوپر ہے پیٹرول دو سو سی اوپر ہے بجلی مہنگی ہو گئی یار کانی پینی کا اشیاں مہنگا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا جینہ مہنگا ہو گیا اب کچھ مہنگا ہو گیا کوئی میڈیا والا ہے ہی نہیں کس کی بات کر رہے ہو کوئی ایسا نیوز کوئی بھی نہیں بول رہا کوئی انکر بھی نہیں بول رہا کوئی بھی ایسا بات نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان بھی بجلی کا بام کر رہا ہے نہیں جی نہیں ابھی جو ہے نا مزی سٹارٹ ہو گئے میڈیا والوں کی آج کل کیا ہو رہے جی ادھر دیکی بن رہی ہے ادھر یہ ہو رہے ہو رہے لوگ کو آیاشیہ کر رہے ہیں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں آرام سے کسی کو پروائی نہیں ہے کسی انکر کو بھی انکر لے رہے ہیں بڑے بڑے اغدبہ بیٹھ گیا سائن کرو چک دے لو آیاشیہ کرو باہر ملکوں میں ہلی والی پاکستان ہم احتجاج کریں گے ان چیزوں پہ یار کون ہوتے ہیں یہ لوگ ہم پر مہنگائی مسلط کر دے ہوئے کون ہوتے ہیں ہمارا ملک ہے یہ لوگ لوٹ رہے ہیں ہمارے ٹکسوں کے پیسے ہیں وہ لوگ آیاشیہ کر رہے ہیں شبہ شریف کو اپنا پروٹوکول کیوں ختم نہیں کرتا جو منڈک جیسا مو ہے کیا ہے ماریام اور انزیب ماریام اور انزیب ہے کیا ہے وہ اپنا پروٹوکول کیوں ختم نہیں کرتا مریم نواز اپنا پروٹوکول کیوں نہیں ختم کر رہا سارے جی پیچھے دس گاڑی آگے دس گاڑی پولیس کی ان لوگوں کی باپ کی جہداد ہے نا کیا چاگیرے اس کا باپ تو اپنا پاکستان کو غرق اور تباہ کر کے ادھر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر پاکستان کی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں یہ لوگ ابھی صرف لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے تو یہی دیئے میرے بھی لوگ ان بیشاروں کے بارے میں بیشاروں کے پاس